ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ٹرامپ اتزامی نے اقوائی متحدہ کے جنرل سیکرٹری سے رابطہ کر کے ایرانی وزیر خواجہ کو سیکیورٹی کاؤنسل اجلاس میں شرکت سے روک دیا جواز زریف عالمی ادارے میں جنرل قاسم سلمانی کے قتل پر مضمتی بیان دینا چاہتے تھے امریکی اقدام 1947 کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار مشغوستہ میں لمحہ بلہمہ بدلتی صورتحال اقوام متحدہ فعال سیکیورٹی جنرل کا ہر صورت جنگ روکنے کا عظم کہا جنگ روکنا ہمارا کام ہے اور اپنا کام کریں گے امریکی فوج باکلا گئی الہ اراق سے انقلاقی معاملے پر اراقی فوج کو خط لک کر اراق سے نکلنے کا اشارہ دے دیا بعد میں پینٹیگون کی تردید غلطی سے خط بھیجنے کا اطراف فوج نکالنے کا حکمی فیصلہ وائٹ ہاؤس کی مشاورت سے ہوگا نیٹو چیف نے جنرل قاسم سلمانی کے قتل کو امریکہ کا انفرادی عمل قرار دے دیا ایران سے پرام رہنے کی اپیل ایران سے پرام رہنے کی اپیل امریکہ کو پاکستان سے واضح جواب مل گیا وزیر خارجہ کہتے ہیں پاکستان ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگا قاسم سلمانی کی شہدت کے بعد کی صورتحال تشویشناک ہے اور کسی بھی وقت آگ بھڑکنے کا خدشہ ہے کہ یہ اساسینیشن جو ہوئی ہے جنرل قاسم سلمانی کی یہ ایک بہت سیریس ڈیویلپمنٹ ہے فرانی جو تھریٹ ٹو پیس ان سیکیورٹی بڑا ایک واضح ہمیں دکھائی دے رہا ہے حکومت پاکستان کو اس میں بے حد تشویش ہے پھر ایک بڑی قوت اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی قوت جو ہے مقابلتا اگر وہ سامنے آمنے ہوں تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اس لیے ہمیں افسوس ہے کہ دنیا میں وہ میکنزم کمزور پڑ گیا ہے جو اس دنیا کو ایک بڑی جنگ کے خطرے سے بچا سکے مضمت نہیں اس سے آگے سینیٹر راجہ زفرالق نے جنرل قاسم سلمانی کی شہدت پر پاکستان کو زیادہ فعال کردار ادا کرنے کا مشورہ دے دیا سینیٹر مشاہد اللہ وزارت خارجہ پر برس پڑے جو ڈیسک بجا بجا کر کہتے تھے ہماری خارجہ پولیسی وزارت خارجہ میں بنے گی وہ دیکھنے آج کیا ہو رہا ہے اس جنازے کی تصویر میں انسانیت کا سمندر دیکھو ڈانالڈ ٹرام تم نے عظیم قوم کو لل کر رہا ہے مغربی ایشیا میں تمہارے خاتمے کا وقت آ گیا ایرانی وزارت خارجہ کا امریکی صدر کو پیغام جو چاہے کر لو ایران کو ایٹم بم بنانے نہیں دیں گے ڈانالڈ ٹرام کا جوابی وار مشق وستہ جنگ کے دہانے پر پہنچ گیا امریکہ اور ایران کی ایک دوسرے کو سنگی نتائج کی دھمکیاں کبھی ایران کو دھمکی نہ دینا نمبر باون کا حوالہ دینے والے دو سو نوے کی فگر کو بھی یاد رکھیں ایرانی صدر کا امریکی صدر کے نام پیغام جپانی وزیر آزم کا خلیج عدن میں فوجیں بھیجنے کا اعلان برطانی وزیر آزم نے ٹرام کی مخالفت کر دی ترک وزیر خارجہ نے امریکہ ایران سے براہ راز بات چیت کا انڈیا دے دیا امریکی وزیر خارجہ مائک ومپیو کا کوئیتی ہم منصب سے ٹیلی فون اکرابتہ دونوں راہ نماؤں نے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی کوئیتی وزیر خارجہ نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کی اہمیت بزور دیا ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور دیگر کی نمازی جنازہ تہران میں ادا لاکھوں افراد کی شرکت گریہ ازاری اور سینہ کو بھی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی سارو خطار روتے رہے تدفین آج آبائی علاقے کروان میں ہوگی ایران امریکہ کشیدگی سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دنیا بھر کی سٹاک مارکٹس میں بھی شدید مندی سونے کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچ گئیں کراچی سٹاک مارکٹ بھی کریش کر گئی سرمایہ کاروں کے ایک سو ستر ارب روپے ڈوب گئے پاکستانی مارکٹ پر ایک روز میں سونے کی قیمت میں تاریخی اضافہ چھبیس سو روپے اضافے سے فی تولہ سونا تیرانوے ہزار چار سو کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے تینوں مسئلہ فات سے مطالق سرویسز ایک ترمیمی بل متفق طور پر منظور کر لیے تینوں ترمیمی بل منظوری کے لیے آج قومی اسمبلی میں پیش کی جائیں گے ایک ایک پیش پر ہے غلط فہمیاں نہیں اڑانی چاہیے یہ سب کا ملک ہے اور فوج کے ساتھ سارا پاکستان کھڑا ہے اور ساری پارٹیاں کھڑی ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ پورا پاکستان فوج کے ساتھ کھڑا ہے تمام جماعتوں نے غیر مشروط طور پر بل کی حمایت کی احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نے آرمی چیف کی مدت ملازمت قانون کو متنازع کر دیا حکومت بار بار ثابت کر رہی ہے کہ وہ اتفاق رائے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھنی پہلے آرمی چیف کے نوڈفیکیشن کا مزاق بنایا گیا اس کی پاکستان نہیں دنیا میں جگہ سائی کرتی آرمی ایکٹ میں ترمیم کا مسوعدہ ہمیں یا کسی اور کو نہیں دکھایا گیا چیرمن پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ایک اور سرط پر جنگ شروع ہو گئی تو پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا مولانا فضل الرحمان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم سے متعلق اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کر ڈالا پیبر پختوخہ میں چھ سال کے دوران شرع خاندگی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی سال دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک سرکاری پرائمری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی شرعہ بھی انہیں چاس سے چوالیس فیصد پر آ پہنچی سندھ بھر میں گیس سارفین کا انتظار اور طویل ہو گیا سینجی سٹیشنز آج صبح کے بجائے رات دس بجے کھلیں گے کراچی سمیش سندھ بھر میں سینجی سٹیشنز بندش سے ہزاروں گھروں کے چلھے بجھ گئے آٹو رکشہ ٹیکسی اور آن لائن گاڑی چلانے والے بے روزگار شہریوں نے بھی گاڑیاں گھروں پر کھڑی کر دیں روان سال کا پہلا چاند گرہن دس اور گیارہ جنوری کی درمیانی شب ہوگا پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا گرہن رات دس بجے شروع ہو کر دو بجے ختم ہوگا پنجاب میں سخص سردی کے پیش نظر اسکولوں کی چھٹیاں بارہ جنوری تک بڑھانے کا اعلان صوبے میں اسکول اب تیرہ جنوری سے کھلیں گے بارشوں اور برف باری کے نئے سلسلے نے ملک کے بیشتر علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلوجستان میں بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی بلا علاقوں میں برف باری سے راستے بن کراچی میں ایک بار پھر سرد ہوایں چلنے لگیں